نیوز کے ساتھ ساتھ یوکی پورٹی پورٹ کے ناظرین کو بھی اس بولٹن میں خوش آمدید کہیں گے بولٹن کو آغاز کرتے ہیں کراچی کو پاک صاف کرنے کے لیے آپریشن شروع کر دیا گیا ہے صدر کے اطراف میں قائم پتھارے اور تجابوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے انگروشمنٹ اللہ ہیوی مشنوری کے ساتھ ایمپریس مارکیٹ اور پاسپورٹ آفیس کے اطراف قائم تجابوزات کا صفایہ کر رہا ہے ایمپریس مارکیٹ میں اس وقت ڈیابرزلہ ہیدر اور پاسپورٹ آفیس کے قریب ریپورٹر سجادلی موجود ہوں گے ان سے رات کرتے ہیں زلہ ہیدر آپ بتائے گا اس وقت صورتحال کیا ہے اور جتے کہ آج صبح صحیح انکروشمنٹ کا عملہ ڈی ایم سی کئی ایم سی کا عملہ اور پولیس کی اضافی نفرنی یہاں پہ تائنات تھی پہلے سے یہاں پہ وقت دیا گیا تھا کہ جس جس جگہ پہ تجابوزات ہیں اس کو فوری طور پر ختم کر دیا ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے حکامات کے بعد یہ تجابوزات کا خاتمہ اس کی مہم تیز کر دی گئی تھی آج جب آپریشن سٹارٹ ہوا تقریباً بارہ بجے کے بعد یہ آپریشن سٹارٹ کیا گیا تھا کئی مقامات میں قائم تجابوزات جس میں پتھارے تھے ٹھیلے تھے یا وہ دکانیں جو کہ آگے بڑھائی گئی تھی وہ تمام کی تمام توڑنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا سدر کا علاقہ جو پارکنگ پلازہ ہے اس کے اطراف جو شاپس ہی وہ جب گرانے لگے ہیں تو اس کے بعد کچھ مشتہل مظاہری نے جو ہے مضاہمت کری ہے ترتکوں پر ٹائر نظر آتش کی ہے لیکن پولیس اور رینجز کی نفری نے انہیں منتشر کر دیا اس وقت بھی جو ہے وہ آپریشن جاری ہے ٹھیک ہے سجاد آپ بتائے گا یہاں صورتحال کیا ہے یہاں پر آپریشن کب تک جاری رہے گا یا ختم ہو چکا جی بالکل جس طریقے سے میرے ساتھی ریپورٹر زلہ حیدر نے بتایا یہاں پر پاسپورٹ آفیس کے اطراف میں بھی یہی صورتحال ہے اور یہاں پر بھی تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جا رہے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ ڈی ایم سی کے ڈریکٹر بشیر صدیقی بھی یہاں پر موجود ہے وہ بھی اس آپریشن کو لیڈ کرے اس حوالے سے کمیشنر کراچی کی بھی یہاں پر آمد متوقع ہے کہ وہ بھی اس آپریشن کو دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے مزائمت کا سامنا بھی کرنا پڑا دکنداروں کی جانب سے جس پر جو ہے وہ علاقے کا جو ایسوچو ہے وہ بھی یہاں پر ان کو بھی یہاں پر بلوا لیا گیا اضافی نفری کے ساتھ اور اس آپریشن کو جو ہے وہ پھر سے جاری کر دیا گیا تو سجاد جو تجاوزات پر قبضہ کیے ہوئے تھے ان کا کیا کہنا ہے اس آپریشن سے مطلق جی بالکل ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو ہمارے تجاوزات ہیں یہ کوئی الیگل نہیں ہے اور ہم جو ہے وہ یہاں سے تقریباً چالیس سال سے بھی پہلے کہ یہاں پر یہ ہمارے تجاوزات تھے جس پر جو ہے وہ اب یہ کیم سی کا کہنا ہے کہ یہ آپ کے غیر قانون نہیں ہے تو دکانداروں نے یہی کہا کہ اگر یہ ہمارے غیر قانون دی تھے تو اس سے قبل کیوں نہیں توڑے گئے اب کیوں ان کو جو ہے وہ خیال آیا ہے اور اب یہ کیوں جو ہے وہ ان کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پر انہیں نے یہ ظاہر کیا کہ یہ جو ہے وہ کوئی ذاتی بنیاد پر جو ہے وہ یہ ہمارے ساتھ کیم سی والے اس طریقے سے کر رہے ہیں جبکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم تو جو ہے وہ تھیلے والے یا جو ریڑے والے جو یہاں پر موجود ہوتے تھے ان کے بھی ریڑے اور تھیلے جو ہے وہ یہاں سے اٹھا کر لے کر گئے تو انہوں نے یہ بتایا کہ کیم سی کے نمائندگان وہ بھی آتے تھے اور وہ بھی ہم سے پیسے لے کر جاتے تھے تو انہوں نے پیسوں کی زیادہ دیمان کی جس کی وجہ سے ہم نے پیسے نہ دیا تو اب جو ہے وہ انہوں نے ہماری جو ہے تجاوزات ختم کرنے کا ارادہ رکھا سجاد اور جلہیتر آپ دونوں کا بہت شکریہ آگے پر تہیے پرتشدد مظاہروں میں املاک نقصان پہنچانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے درجنوں شرپہ صندوق کو گرفتار کر لیا گیا ہے ملزموں کی شناک میں مدد کیلئے وزارت داخلہ نے شکایات سیل بھی قائم کر دیا ہے آپ کو بتائیں کہ پرتشدد مظاہروں میں املاک نقصان پہنچانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے درجنوں شرپہ صندوق کو گرفتار کر لیا گیا ہے ملزموں کی شناک میں مدد کیلئے وزارت داخلہ نے شکایات سیل بھی قائم کر دیا ہے ملک بھر میں تجاج اور مظاہرے پرتشدد مظاہروں میں املاک کو بھاری نقصان بھی پہنچایا گیا حکومت نے ملوث افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے لاہول میں کریک ڈاؤن کے دوران اب تک باون شیخ اپورا اور آولپنڈی سے ستر ستر ملزم گرفتار کیے جا چکے ہیں اسلام آباد میں پانسو افراد کے خلاف مقدمہ اور تیرہ کو گرفتار کیا گیا جن میں ایک کمانڈر راجہ منصور بھی شامل ہے وزیر مملکت برائے داخلہ شہریہ اور افریدی کی زیر ستارت اجلاس میں شر پسندوں کی فعالی گرفتاری کا فیصلہ کیا گیا اس حوالے سے ایف آئی اے نادرہ اور پی ٹی اے سے رپورٹس آج شام تک طلب کر لی گئیں ملزمان کی شناخت میں مدد کے لیے وزارت داخلہ نے سل کام کر دیا املاک کو نقصان پہنچانے والوں کی تصاویر جاری کر دی گئی ویڈیو اور تصاویر فراہم کرنے والوں کا نام سیغہ راز میں رکھا جائے گا دھرنوں میں توڑ پھوڑ اور جلاو کھراؤ سے متعلق وفا کی وزارت رات نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت سے آج رات تک نقصان کے تفصیلات مانگ دی گئی ہیں توڑ پھوڑ میں انجن لوگوں کا نقصان ہوا ہے وہ پورا کیا جائے گا مظاہرین کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہے رکشوں کو آگ لگائی گئی خواتین سے بستمیزی کی گئی حکومت نے تمام جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کو یہ حکم جاری کیا ہے کہ وہ آج رات تک جو املاک کا نقصان ہوا ہے اس کی تفصیل جمع کریں اور وہ تفصیل جو ہے اور جو اس میں شر پسند اناثر ملوث ہیں ان کو بھی ڈیٹرمن کریں آج رات تک جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ اس کا ڈیڈ لائن دی گئی ہے تمام صوبوں کو اور ان سے تفصیلات مانگی گئی ہیں ظاہر ہے کہ یہ صوبائی حکومت کی پھر ذمہ داری ہوگی کہ املاک جو نقصان ہوئے ہیں یا اس میں جن لوگوں کا جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کا مدعوہ کریں چھوٹے بچے کے جو صوبہ پانچ بجے یہ سکول جاتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھل کی ریڑی جو ہے وہ اس کے اوپر کام کرتا ہے منڈی سے پھل لے کے آتا ہے اس کا پھل تک جو نہیں کر لیا تو اس سے آپ اخلاقی ان کی جو پروٹیسٹرز تھے ان کی جو اخلاقی حیثیت ہے یا اخلاقی زوال ہے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کس قسم کے لوگ تھے انہوں نے جس طرح سے انہوں نے رکشے والوں کو باہر نکال کے رکشے کو آگے لگائیں پھر ہم نے دیکھا کہ خواتین کی بحرومتی کی گئی جو وہاں پر گاڑیوں میں سے خواتین کو بیزت کر کے باہر نکالا گیا اور اس کو جو ہے وہ گاڑیوں کو آگ لگائی گئے دھرنے کے دوران توڑ پھوڑ کے الزام میں گرفتار 26 ملزموں کو انصداد دہشتگردی عدالت اسلامباد میں پیش کیا گیا ملزموں کو تیڈیشنل ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ دھرنے کے دوران توڑ پھوڑ کے الزام میں گرفتار 26 ملزموں کو انصداد دہشتگردی عدالت اسلامباد میں پیش کیا گیا پنجاب کے بجلی چور کھڑبوں روپے کھا گئے پنجاب میں سب سے زیادہ بجلی چوری لاہور میں ہوتی ہے دستاویزان کے مطابق ایک سال میں لاہور، گجہوالا، فیصل آباد، اسلام آباد اور ملٹان میں ایک سو تین عرب روپے کی بجلی چوری ہوئی حقائق 24 نیوز سامنے لے آیا مزید جانتے ہیں اویس کے آنے سے بھی ابھی آپ کو بتائیں پنجاب کے بجلی چور کھڑبوں روپے کھا گئے پنجاب میں سب سے زیادہ بجلی چوری لاہور میں ہوتی ہے دستاویزان سامنے آئے ہیں جن کے مطابق ایک سال میں لاہور، گجہوالا، فیصل آباد، اسلام آباد اور ملٹان میں ایک سو تین عرب روپے کی بجلی چوری ہوئی حقائق 24 نیوز سامنے لے آیا 24 نیوز حقائق سامنے لے آیا بجلی چوری ہوئی ہے سب سے زیادہ بجلی چوری ہوئی ہے لاہور میں آپ کو بتا دے چلیں اس کے علاوہ یہ بجلی گجہوالا اور ملٹان میں بھی چوری ہوتی رہی پنجاب کے سنتکاروں سے ہاتھ ہو گیا پنجاب کی انڈسٹری کے لیے گیس سستی کرنے کے وعدے اور دعوے پورے نہ ہو سکے پنجاب کے سنتکاروں کے اس ماں کے بلز پرانے ٹیرف پر موصول ہونے کی طلاب بھی منظریں آم پر آ گئی ہیں سنتوں کو سستی بجلی کی فراہمی کا اعلان بھی پورا نہیں ہو سکا پنجاب کے سنتکاروں سے ہاتھ ہو گیا پنجاب کے انڈسٹری کے لیے گیس سستی کرنے کے وعدے اور دعوے پورے نہیں ہو سکے پنجاب کے سنتکاروں کے اس ماں کے بلز پرانے ٹیرف پر موصول ہونے کی طلاب بھی منظریں آم پر آ گئی ہیں سنتوں کو سستی بجلی کے فراہمی کا اعلان بھی پورا نہیں ہو سکا اور یہ خبر ہے کوٹدو سے جہاں ارازی کے تنازے پر دو گروپوں میں جھگڑا ہو گیا سریاں فارنگ بھی کی گئی ڈنڈوں اور پتھروں کا آزادانہ استعمال کیا گیا تیمور اتر ہمارے ساتھ ہیں ان سے جانے گے تیمور کیا معاملہ ہے بلکل یہ کوٹدو کی بچتی لار ہے اور اس کے اندر دو براثروں میں زمینی تنازہ تھا یہ لار اور چاندیا براثریں قرضہ کرنے کی کوشش کی ہے جس کے اوپر دونوں براثروں میں ستازم ہوا اور یہاں ستازم بھی دوران ہوای پیرنگ بھی کی گئی اور اتلے کی نمیج بھی کی گئی اور اس کے ساتھ دنڈے سوتے ہیں اور ہنٹوں کا بھی ساتھانہ استعمال کیا گیا اور اس کے بعد آپ ڈی پیو مظفر کرنے پوری طور پر اس کا نوٹس لیا اور ان کے اخلاق سے ستازم کر لیا گیا اور اس فوتس کی مدد سے جو ہے جو ملزمان کے پاس حصل ہے ان کی نشان دہی کی جا رہی ہے بہت شکریہ تفصیلات کے لئے مرید کے میں جی ٹی روڈ پر فارنگ ہوئی ہے اور اس فارنگ سے ایسے چور رنگ محل لاہور سمیت تین پولیس اہلکاروں کو قتل کر دیا گیا ہے مزیر آلہ پنجاب نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے واقعے کی ریپورٹ طلب کر لی ہے مرید کے جی ٹی روڈ پر کھاری بٹ گروپ کی متین راٹھور گروپ پر اندھا دن فارنگ ہوئی ہے اور بٹ گروپ کی فارنگ سے سب انسپیکٹر زاہد پہلوان سمیت تین افراد جامر حق ہو گئے یو اے ای کے حکمران پاکستان میں آ رہے ہیں شکار کو پرندوں کا شکار کرنے کے لیے پلان کو فائنل کیا جانے لگا پاکستان میں شکار کے لیے اجازت نامہ کی درخواست دے دی گئی ہے اور اب یو اے ای کے حکمران پاکستان میں شکار کریں گے شکار کرنے کو آ رہے ہیں پرندوں کا شکار کیا جائے گا پرندوں کا شکار کرنے کے لیے پلان کو فائنل کر لیا گیا ہے پاکستان میں شکار کے لیے اجازت نامہ کی درخواست دے دی گئی ہے شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد نیب لاہور کی تحقیقات کا دائرہ مزید وسیح ہو گیا آمدن سے زائد اساس جات کی تحقیقات میں حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کو نو نومبر کو طلب کر لیا گیا ہے شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد نیب لاہور کی تحقیقات کا دائرہ مزید وسیح ہو گیا ہے آمدن سے زائد اساس جات کی تحقیقات میں حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کو نو نومبر کو طلب کر لیا گیا ہے شیباز شریف مکمل فٹ میڈیکل فٹنس سرٹیفیکیٹ نیب کو فراہم کر دیا گیا میڈیکل بورڈ نے شیباز شریف کا دورہ تفصیلی طبیعی معاینہ کیا ہے اور میڈیکل بورڈ نے شیباز شریف کو صحت مند قرار دیا ہے ذرائع کے مطابق ڈاکٹر نے آج صبح سات بجے منیسٹر انکلیو میں شیباز شریف کا یہ معاینہ کیا ہے میڈیکل بورڈ نے شیباز شریف کے تمام ٹیسٹ ریپورٹ تسلی بخش قرار دے دیئے ہیں ادھر چیرمنہ بی آر جہاں عزیب خان صاف پانی کیس جبکہ سیکیٹری اسٹیبلشمنٹ ڈاکٹر اجاز مونیر لیپ ٹاپ سکیم کیس میں نیب میں پیش ہو گئے نیب میں پیش ہوئے ہیں جہاں عزیب خان صاف پانی کیس جبکہ سیکیٹری اسٹیبلشمنٹ ڈاکٹر اجاز مونیر پیش ہوئے ہیں سعود بٹ سے مزید جانیں گے سرد بتائے گا آج بلکل پاکستان تحریکی انصاف کی حکومت میں دو اہم ترینہ سامیوں پر تائنات بیروکریٹس آج نیب میں پیش ہوئے ہیں چیرمن ایفیہ جہاں عزیب خان کو آج نیب میں بلائیا تھا عزیب خان سے صاف پانی کے حوالے سے سوالات کیے گئے جس دور میں جہاں عزیب خان پنجاب کے سیکریر خزانہ تھے ساتھ ساتھ اس کے بعد چیرمن پی اینڈی بھی رہے اس حوالے سے ان سے سوالات کیے گئے کہ پی اینڈی اور اس میں رہتے ہوئے فانانس دپارٹمنٹ میں آپ نے کون کون سے حکمات جاری کی اور صاف پانی میں جو اربو روپے کی بیضاب کی ہوئی اس پر کبھی حکومت میں کوئی اس طرح غذرسانی کی یا نہیں کی ساتھ ساتھ جو سیکریر اسٹیبلشمنٹ ڈاکٹر اجاز منیر ہے وہ بھی لیپ ٹاپ سکیم میں نیب لاہور میں پیش ہوئے ہیں ذراعی نے بتایا کہ اجاز منیر پروجیک ڈریکٹر رہ چکے ہیں پنجاب لیپ ٹاپ سکیم کے اور فیز ون اور فیز ٹو میں انہوں نے بطور پروجیک ڈریکٹر کام کیا اس حوالے سے ان سے پوچھا گیا اور کہا بھی گیا تھا کہ ریکارڈ لے کر پیش ہو کہ بائیس ہزار کا لیپ ٹاپ پہنتیس ہزار میں کس طرح خریدا گیا کس کس کو بیڈنگ میں شامل کیا گیا کون کون سے کمپریوں کو کن کمانین کے تحت ٹھیکے دیئے گے پیپرہ رونز کو فالو کیا گیا یا نہیں کیا گیا ٹھیک ہے ایسا اور برباست شکریہ اپڈیٹ کے لیے سابق وزیراعظم نواز شریف کی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے ملاقات ہوئی اسلام آباد میں اپوزیشن لیڈر کی رہائش کا آمینسٹر انکلیو میں ہونے والی ملاقات میں نا مقدمات اور سیاسی صورتحال پر باتچیت بھی کی گئی میاں شہباز شریف سے اسلام آباد میں اپوزیشن لیڈر کی رہائش کا مینسٹر انکلیو میں ہونے والی ملاقات میں نا مقدمات اور سیاسی صورتحال پر باتچیت ہوئی گزرمالا ڈیویزن میں لوڈ شیرنگ کے خاطنے کے لیے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بوزار نے ہیڈ مرالا پاور پروجیکٹ کا باقاعدہ افتتاح کر دیا ہے اس بارے میں جان دیں نا محمد اشفاق سے اشفاق آگاہ کی جائے گا بلکل وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بوزار کی جانب سے مرالا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا گیا ہے دوہزار گیارہ میں اس پروجیکٹ کی بنیاد رکھی گئی مجموعی طور پر یہ پروجیکٹ سیون اشاریہ سکس پوائنٹ میگا وارٹ بجلی پیدا کرے گا ٹرپینے ہیں جس کی ازمائشی طور پر دوہزار سترہ میں دو ٹرپینے چلائیں گئی تھی لیکن آج دوہزار اٹھارہ میں ایک دفعہ سے پھر اس کو جو ہے اس کا مکمل طور پر چاروں ٹرپینے چلا کے جو ہے افتتاح کر دیا گیا ہے نیشنل گرنڈ میں یہ سالانہ ترتالیس اشاریہ سینتیس میگا وارٹ بجلی یہ منصوبہ شامل کرے گا مجموعی طور پر اس کی لاغت جو ہے وہ چار ارب ستانوے کروڑ تئیس لاکھ روپے آئی ہے تو پانچ سالوں میں یہ تکمیل پانے والا یہ منصوبہ جس کا افتتاح آج عثمان بلدار وزیرالہ پنجاب کے جانب سے کیا گیا ہے یہ نیشنل گرنڈ میں سالانہ ترتالیس اشاریہ سینتیس گئے گا چیپ چسٹس آف پاکستان طبیعت بہتر ہونے پر اراول پنڈی انسٹیوٹ آف کاریالوجی سے گھر منتقل ہو گئے ہیں گھر آمانگی سے قابل میڈیا سے گفتگو میں چیپ چسٹس نے کہا کہ وہ خیریت سے ہیں اور کل سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے چیپ چسٹس کی انجیپلاسٹی کے بعد ڈاکٹرز نے انہیں ڈسچارج کر دیا ہے اس پہ ریپورٹ کر رہے ہیں عثمان جاوید راول پنڈی انسٹیوٹ آف کاریالوجی کے سربراہ ازرکیانی کے مطابق چیپ چسٹس ساکم نصار کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے اور ان کو گھر پر آرام کا مشورہ دیا گیا ہے چیپ چسٹس کی طبیعت میں بہتری آنے کے بعد انہیں اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا اسپتال سے روانگی کے موقع پر چیپ چسٹس ساکم نصار نے میڈیا سے غیر عسمی بات چیت بھی کی گاڑی سے باہر بھی آئے صافیوں سے مصافہ بھی کیا چیپ چسٹس کا کہنا تھا کہ وہ خیریت سے ہیں کل سے سپریم کورٹ میں اپنی ذمہ داریاں دوبارہ سنبھالیں گے ادھر چیپ چسٹس کی طبیعت ناسازی کے باعث سپریم کورٹ کے بینچ ون میں زیر عسمات اہم مقدمات کو ڈی لسٹ کر دیا گیا چیپ چسٹس آف پاکستان جسٹس میاں ساکم نصار کو گزشتہ روز راولپینڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لائے گیا تھا جہاں ان کی انجیو پلاسٹی کی گئی ڈاکٹرز نے انہیں آرام کا مشورہ دیا چیپ چسٹس کی عیادت کے لیے اہم شخصیات اسپتال کا دورہ کرتی رہی اس موقع پر سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے پنجاب پولیس رینجر زرارمی کے جوان اسپتال میں موجود رہے خبریان بھی ہیں مگر ایک بریک کے بعد دیکھتے رہیے چونی پورنی اور عدلیہ کے خلاف احتجاج اور اشتیال انگیز تاقریر کرنے پر سابق لیگی امینے اسلم کچھیلہ سمیت دو سو ستر سے زائد ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے جی ہاں بالکل آپ کو بتائیں کہ حکومت اور عدلیہ کے خلاف احتجاج اشتیال انگیز تاقریر کرنے پر سابق لیگی امینے اسلم کچھیلہ سمیت دو سو ستر سے زائد ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے سرگودہ کے سابق امینے جن کا تعلق نون لیگ سے ہے قائد حضب اختلاف شہباز شریف پارلمن ہاؤس پہنچ گئے کچھ دیر بعد پارلمانی پارٹی کے اجلاس کی صدارت کریں گے اہم اجلاس سمجھا جا رہا ہے قائد حضب اختلاف شہباز شریف پارلمن ہاؤس پہنچ گئے ہیں کچھ دیر بعد پارلمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا شہباز شریف اس کی صدارت کر رہے ہیں قائد حضب اختلاف شہباز شریف پارلمن ہاؤس پہنچ گئے ہیں کچھ دیر بعد پارلمانی پارٹی کے اجلاس کی صدارت کریں گے بشیر چودری ہمارے ساتھ ہیں ان سے جانیں گے بشیر چودری کیا اہم امور زرگور آئیں گے اس اجلاس میں آج جی بالکل قائد حضب اختلاف شہباز شریف جو کہ نیب کی تحویل میں ہیں اور انہیں پروڈکشن آرڈز کے ذریعے پارلمن ہاؤس لائے جاتا ہے تو وہ آج یہاں پارلمن ہاؤس پہنچے ہیں اس وقت تو اپنے چیمبر کے اندر موجود ہیں جہاں مختلف جو مسلملی کی رہنماں ہیں وہ ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں پارٹی کے امور ملکی شیاسی صورتحال پر تبادرہ خیال کیا جا رہا ہے جس کے بعد چار بجے مسلملی نون کی پارلمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا جس میں قومی اسمبلی اور سینٹ ارکان شہد کریں گے اور قومی اسمبلی اجلاس کے حوالے سے حکمت عملی طے کی جائے گی جوہاں کے روز حکومت کی جانب سے جلد اجلاس ختم کر دیا گیا تھا جس پر رپوزیشن کی جانب سے خاصا تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا اس صورتحال پر بھی آئیت بادلہ خیال ہوگا جو ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال تھی مزشتہ دنوں اور حکومت اور مظاہرین کے درمیان موائدہ ہوا اس کے حوالے سے بھی مسلم لیگ نون اپنا موقف وضع کرے گی جس کے بعد شہباز شریف ایوان میں جائیں گے اور آج ان کا قومی اسمبلی میں خطاب بھی متوقع ہے تفصیلات کے لئے شکریہ آپ کا اور ابھی خبر آپ کو دیں وفاقی وزر اطلاع فواند شہدری کہتے ہیں کہ فساد بھیلانے والے کچھ سیاستدانوں کو خلا میں بھیج دینا چاہیے اور باقی کا راستہ بھی نہیں رکھنا چاہیے وہ لاہار میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے کچھ لوگوں کو تو خلا میں بھیج ہی دینا چاہیے یہاں پر بھی ہماری سیاست میں بھی لوگ ہیں میں تو اس پارکوں سے درخواست کروں گا کہ بجائے ادھر کے کوئی سائنٹسٹ دھونے ہیں یہ دو چار ہمارے جو یہاں پر فساد فلرز پھلا رہے ہیں ان کو اگر خلا میں بھیج دیں تو ہماری بھی بچت ہو جائے گی اور معاملہ جو ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گا اور واپسی کا راستہ نہ چھوڑیں خلا میں بھیج دیں اور خود واپس آ جائیں سب سے بہترین علاج جو ہے وہ یہ ہے کچھ سیاست دانوں کا بھی یہ علاج ہے تاکہ پاکستان کی جو ہے وہ جان چھوڑ جائیں وفاقی وزر اطلاعات فواد چودلی کا کہنا ہے کہ فساد پھیلانے والے کچھ سیاست دانوں کو خلا میں بھیج دینا چاہیے اور واپسی کا راستہ بھی نہیں رکھنا چاہیے وہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انہیں یہ بات کی ان کا کہنا ہے کہ فساد پھیلانے والے کچھ سیاست دان ہیں انہیں خلا میں بھیج دینا چاہیے سائنس دانوں کے وہ کام آئیں گے اور واپسی کا راستہ ان کے لیے چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے ایسا کہنا تھا فواد چودلی کا وفاقی وزر اطلاعات نے ایک دوہ پھر اپوزیشن پر نشتر پھینکے کہتے ہیں کہ فساد پھیلانے والے کچھ سیاست دانوں کو خلا میں بھیج دینا چاہیے اور واپسی کا راستہ بھی نہیں رکھنا چاہیے جی ہاں بالکل آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزر اطلاعات فواد چودلی لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ فساد پھیلانے والے کچھ سیاست دانوں کو خلا میں بھیج دینا چاہیے اور واپسی کا راستہ بھی نہیں رکھنا چاہیے فواد چودلی کا کہنا تھا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ اس پارکوں سے بات کروں کہ سائنٹسٹ ڈھونڈنے کی بجائے کچھ سیاستدانوں کو ہی خلا میں بھیج دیں اور ایسے سیاستدانوں کو جو فساد پھیلاتے ہیں ان کی واپسی کا راستہ نہیں رکھنا چاہیے وزیل اطلاعات کے بیان پر راہنما پیپس پارٹی فیصل کریم کنڈی نے رد عمل دیا ہے 24 نیوز سے گفتگو میں کہا کہ سیاسی جماعتوں کے خلاف باتیں کرنا فواد چوہدری کی عادت ہے فواد چوہدری کو خوابوں میں بھی پیپلز پارٹی ہی نظر آتی ہے فواد چوہدری جیسے لوگ سیاست کو بدنام کرتے ہیں مخالف جماعتوں کے خلاف باتیں کرنا ہی وزیل اطلاعات کا کام ہے وہ 24 نیوز سے بات چیت کر رہے تھے فواد چوہدری صاحب انفارمیشن مرسے اور ہم سمجھ رہے ہیں بڑے سنجید ہیں انسانوں کے لیکن وہ ہمیشہ ہمیں خواہش رہے ہیں یہ وہ کبھی سنجید کا مظاہر کریں کسی پریس کانفرنس میں لیکن ہمیشہ ہمیں پریس کانفرنس ایسا بجگانہ پریس کانفرنس ہے جو کہ کم از کم پی ٹی آئی کی جو ہے وہ آپ کو بتاتی ہے کہ پی ٹی آئی کی کیا ویل ہے حکومت چلانے ہوئے یا حکومت کے جب وہ کہنے خلا میں وہ کیا سے بیچتے ہیں ہاں ٹھیک ہے خلای مخلوق کے ذریعے تو وہ ہیں ان کو ہمیشہ خلا ہی آراتا ہے کیونکہ ان کو خلای مخلوق ہی لے کہی ہے تو وہ انہی لوگوں کو بھیجے خلا میں جو خلای مخلوق ہیں ہم تو کم از کم خلای مخلوق نہیں ہیں کہ وہ ہمیشہ پارٹیوں میں رہے ہیں اور ہمیشہ باقی پارٹیوں کے متعلق انہوں نے یہ کہا ہے یہ چودی سرور کے متعلق ہے کہ گورنر اس لئے بنے کیونکہ وہ میاں صاحب کو وہاں پر جب لندن جاتے تھے تو ان کی خدمت کرتے تھے اور خانہ اکلاتے تھے آج وہی تو بارہ گورنر بن گئے ہیں اور باقی لوگ بھی ایسے بن گئے تو ہمارے بھی پارٹی کا حصہ تھے باقی جماعتوں کی بھی حصہ تھے اور ہمیشہ ایسی قسم کی سیٹمنٹ مختلف پارٹیوں کے متعلق انہوں نے دی ہیں تو آج اگر وہ انفرمیشن مصر بن گئے ہیں تو باقی پارٹیوں کے متعلق تو ایسی بات وہ کریں گے یہ خانہ اکھا کیوں نہیں اگر انہوں نے انفرمیشن مصر تو رہنے ہیں نا اور پیپلز پارٹی کے رہنما خرشیت شاہ نے فباہ چودری کا بیان پر ردی عمل میں کہا ہے کہ ان کی پارٹی کی کوشش ہے یہ سسٹم چلتا رہے کوئی ایسی تحریک چلانے کے موڈ میں نہیں جس سے نظام لپیٹا جائے فباہ چودری نے کال اپنے بیان میں کہا تھا کہ دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت کتنے دن ہے یہ ایک بندہ ہے جو مصرصل ایسی باتیں کر رہا ہے جس سے ہمارے پولٹیکل سسٹم کو کوئی سپورٹ ٹھنگ ملے گئے وہ نظر آرہا ہے جیسے اس کو ڈسٹرپ کیا جا رہا ہے سسٹم کو تو اس پر کیا میں تفسرہ کروں ایک چیز تو ہسٹورک چیز ہے کہ اگر کسی ایک صبح بھی کہیں کسی لپیٹ میں آیا ہے تو پھر سارا نظام لپیٹ میں آ گیا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں حکومت سوچے گی جو کرے گی اور احسان کونس ٹیڈشنل کوئی وید آپ کرے جس سے سسٹم کو لپیٹا جائے کہ سسٹم کو نقصان ہو میں نے سمشتا کہ پیٹی آئے کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوں جو یہ کر دیتے ہیں چین میں وزیراعظم عمران خان سے روسی حمن صاحب ڈیمیٹری ماررف نے بھی ملاقات کی ہے ملاقات میں پاک روس تعلقات اور دو طرفہ رابطوں کو مضبوط بنانے کے عمور پر بات چیت ہوئی مزید جانتے ہیں بشیر چوہدری سے بشیر بتائے گا ملاقات کا حوال جی بلکل وزیراعظم عمران خان جو کہ دورہ چین پر ہیں اور آج انہوں نے پہلی شنگائی انٹرنیشنل ایکسپو میں شرکت کی ہے اور کینوڑ خطاب کیا ہے جس میں دیگر کئی ممالک کے سربراہان بھی شریک تھے تو اسی ایکسپو کے سائیڈ لائن پر وزیراعظم سے روسی وزیراعظم نے بھی ملاقات کی ہے اور دونوں ہم منصب کے درمیان مختلف عمور پر تبادرہ فیال کیا گیا ہے خاص طور پر اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ پاکستان اور روس کے تعلقات جو کہ ماضی میں بہت اچھے نہیں تھے انہوں میں بہتری لائی جائے انہوں میں کو فروغ دیا جائے اور دونوں مالک کے درمیان تجارتی، سفارتی اور دفاعی جو تعاون ہے اس کو مزید آگے بڑھایا جائے تعاون کو مزید آگے بڑھایا جائے بشیر شکریہ آپ کا صدر مسلم لیگ نون شہرہ صریف نے پارٹی کی مرکزی آرگنائزنگ کمیٹی تشریل دے دی ہے کمیٹی کے کنوینر احسن اقبال ہوں گے کمیٹی میں چاروں صبحوں بشامول ازاد کشمیر اور گلگت بلتیسان کی نمائندگی موجود ہوگی کمیٹی کے راکین کی کل تعداد اٹھارہ رکھی گئی ہے صدر مسلم لیگ نون شہرہ صریف نے پارٹی کی مرکزی آرگنائزنگ کمیٹی تشریل دے دی ہے کمیٹی کے کنوینر احسن اقبال ہوں گے جبکہ کمیٹی میں چاروں صبحوں بشامول ازاد کشمیر اور گلگت بلتیسان کی نمائندگی موجود ہوگی کمیٹی کے راکین کی کل تعداد اٹھارہ ہوگی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں فلیکشپ ریفرنس اختتامی مرحلے میں داخل ہو گیا واجب زیاپر خواجہ حارس کی جرام مکمل ہوگی کیس کے آخری گواہ کل اپنا بیان کلم بند کرائیں گے مزید تفصیلات کیا ہیں اے تو شام کیا نہیں سے جانتے ہیں اے تو شام بتائیں گے عدالتی کاروائی سے متعلق دیکھیں فلیکشپ ریفرنس پر آج بھی سمات ہوئی ہے اور جو استغاسہ کے گواہ ہیں واجب زیاپر ان پر آج گیارہ روز بعد جرہ مکمل ہو گئی ہے فلیکشپ ریفرنس میں بھی واجب زیاپر اب مکمل ہونے کے بعد واجب زیاپر تینوں ریفرنسز میں اپنا بیان بھی کلم بند کر آ چکے ہیں اور ان پر جرہ بھی مکمل ہو چکی ہے اس کے بعد استغاسہ کے گواہ آخری جو ہیں وہ نیب کے تفتیشی افسر ہیں ان کو اب طلب کیا گیا ہے اگلی سمات پر اگلی سمات پر اب وہ پیش ہوں گے کل اور عدالت میں پیش ہو کر اپنا بیان کلم بند کرائیں گے اور ان کا جب بیان کلم بند ہو جاتا ہے تو اس پر جرہ ہوگی اس کے بعد اس ریفرنسز میں بھی تمام پر گواہان جو ہیں وہ مکمل ہو جاتے ہیں اور ریفرنسز اپنے استقامی مراحل کی جانب داخل ہو جائے گا دوسری جانب نیب کی جانب سے آج ملزم نواز شریف کا الازیزیہ ریفرنس میں تین سو بیالیس کا جو بیان ہے وہ کلم بند کرانے کی استعداہ کی گئی ہے ایک بار پھر اور جو نواز شریف کے وکیلیں خواجہ حارس ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ عدالت میں پروسیکیوشن کو کیس کا سوالنامہ جو ہے وہ دے دیا ہے اب ملزمان کے وکیل کو بھی وہ سوالنامہ دیا جائے یہ استعداہ کی گئی ہے ان کی جانب سے لیکن پروسیکیوٹر نیب کی جانب سے اس پر اعتراض کیا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ملزم کو سوالنامہ دینے کی نیب کی کیسز میں کوئی اس سے پہلے نظیر نہیں ملتی انہوں نے کہا ہے کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں جب سوالنامہ دیا گیا تب بھی نیب کی جانب سے اس کی مخالفت کی گئی تھی تو آج اسی پہ ہی سماعت ختم ہو گیا اور کل فلیکشی پریفرنس میں جو نیب کے تفتیشی افسر ہیں ان کو گواہ کے طور پر طلب کر لیا گیا ہے کل ان کے بیان پر ان کا بیان کلم بن کیا جائے گا اور آج جو واجد ذہا کا بیان پر جرہ ہوئی ہے وہ جرہ کے اختتامی سوالات میں نواز شریف کے تیارہ ہائی جیکنگ کیس کے حوالے سے سوالات کیے گئے ہیں خوضہ حارث کی جانب سے انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ چودھوی شگر ملت سے نواز شریف نے ایک سو داس میلین کا ٹھیک ہے یعنی جرہ مکمل ہو گئی ہے اور کل بیان ریکارڈ کیا جائے گا بہت شکریہ ہے تشام آپ کا لاپتہ افراد پر بنائے گئے کمیشن نے اکتوبر دو ہزار اٹھارہ تک تین ہزار چھ سو تین تیس کیسز نپٹا دیئے ہیں چیرمین ایب جسٹس ریٹائر جعبید اقبال کے خصوصی کابشوں سے عمل درامت یقینی ہوا تیس ستمبر تک پانچ ہزار چار سو تئیس کیسز دائر کیے گئے ہیں آپ کو بتا دے شلے لاپتہ افراد پر بنائے گئے کمیشن نے اکتوبر دو ہزار اٹھارہ تک تین ہزار چھ سو تین تیس کیسز نپٹا دیئے ہیں جبکہ چیرمین ایب جسٹس ریٹائر جعبید اقبال کے خصوصی کابشوں سے عمل درامت یقینی بنایا گیا کچھ مزید خبریں شامی کریں گے فوجی دستوں کی پندرہ روزہ مشترکہ فوجی مشکوں کا عامی چیف چینل کمر جعوید باجوا نے معاینہ کیا ہے حرمی چیف نے کہا ہے کہ مشکوں سے پاکستان اور روس کے درمیان باہمی روابط کو مزید فروغ ملے گا تفصیلات تاہیر راتھور کے ریپورٹ میں پاکستان اور روس کے خصوصی فوجی دستوں نے دیشت گردی پر قابو پانے کے حوالے سے مشترکہ مشکے کی ہیں پاک فوج کے سپہ سلار جنرل کمر جوید باجوا نے پبی کے علاقے میں ان مشکوں کے آخری روز کا مشاہدہ کیا روس نے ان مشکوں کو دروزبہ تین کا نام دیا ہے گدشتہ تین برد سے جاری ان مشترکہ مشکوں کا ایک دور روس اور دو پاکستان میں ہوئے ہیں جنرل کمر جوید باجوا نے جنگی مشکوں میں حصہ لینے والے روسی اور پاکستانی جوانوں سے ملاقات کے بعد اپنے خطاب میں کہا کہ ان مشکوں سے دونوں ممالک کے باہمی تعلقات مزید فروغ پائیں گے دونوں ممالک کے فوجی اہلکاروں نے دیشتگردی پر قابو پانے کے حوالے سے ایک دوسرے کے تجربات سے ضرور سیکھا ہوگا ان صدادے دیشتگردی کے بعد آئندہ ان مشکوں کا دائرہ کار مزید بڑھانے کے بارے میں بھی دونوں ممالک کی فوجی قیادت پورا عظم ہے تاہیر آٹھو 24 نیوز اسلام آباد کراچی سے خبر دیں گے جہاں بینکوں سے رقم نکالنے والوں کو لوٹنے والا گروہ سرگرم ہو گیا ہے ڈکے گروہ کی خاتون ساتھی کے ساتھ بل جمع کرانے ایکاؤنٹ کھلوانے کے بہانے بینک میں ہی موجود ہوتے ہیں 24 نیوز نے ملاوث ملزموں کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی ہے ذل حیدر کی ریپورٹ دیکھے کراچی کے مختلف علاقوں میں بینکوں سے رقم لے کر نکلنے والوں کو لوٹنے والا گروہ سرگرم ہو گیا 24 نیوز نے شہر میں دھڑھلے سے وارداتے کرنے والے گروہ میں ملوث خاتون اور مرد کی ایک سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی فوٹیج میں ملزمان کو بینک میں دیکھا جا سکتا ہے ذرائع کے مطابق گروہ کے کاریندوں میں خاتون اور مرد بل جمع کرانے اور اکاؤنٹ کھلوانے کے بہانے پہلے سے بینک کے اندر موجود رہتے ہیں اور جو ہی عدیر عمر خاتون اور مطلقہ شخص بڑی رقم لے کر نکلتے ہیں ان کا یہ ملزمان تاکوب کرتے ہیں اور فون پر پہلے سے آگے موجود اپنے ساتھیوں کو اطلاع کرتے ہیں ملزمان چند دنوں میں مختلف علاقوں میں درجن وارداتیں کر چکے ہیں زلے حیدر 24 نیوز کراچی وفاقی وزر اطلاعات فواد چودری کے بیان پر موشیر اطلاعات بیرسٹر مرتضی وحاب کا رد عمل آیا ہے مرتضی وحاب نے فواد چودری کی وفاق کی چانب سے سندھ کو دس برس میں پچھتر ہزار کروڑ اوپے دینے کے بیان کو مزے کا خیص قرار دیا ہے فواد چودری کے بیان سے لگتا ہے کہ انہیں ریوینیو معاملات کا کچھ حلم نہیں ہے موشیر اطلاعات سندھ نے وفاقی وزر اطلاعات کی اطلاعات کو مشکوک قرار دے دیا دیکھئے سندھ کابینہ نے فیصلہ کیا تھا کہ ان گاڑیوں کی دسپوزل کے سلسلے میں ایک پولیسی ہونی چاہیے اور نہ صرف دسپوزل کے بارے ہیں بلکہ گاڑیوں کا استعمال کا کیا طریقہ کار ہوگا نئی گاڑیاں کس طرح خریدے جائیں گی تو اس کے اوپر ایک پولیسی بنانے کے لیے کابینہ نے ایک کمیٹی تشکیل کی تھی جس کے سربراہ تھے شبیر بجرانی صاحب اس کابینہ کمیٹی نے کام شروع کر دیا ہے وہ ایک پولیسی مرتب دے رہی ہے جس کے تحت یہ تمام پروسیس ہوگا جو ناکارہ گاڑیاں ہیں ان کے لیے پروپوزل شاید یہی آئے گا کہ ان کو ڈسپوز آف کیا جائے اور نئی گاڑیوں کے لیے انٹائٹمنٹ کے ایک پولیسی بنائی جا رہی ہے تاکہ یہ جو ماضی میں آپ نے دیکھا کہ غلط گاڑیوں کا استعمال ہوتا تھا اس کو روکا جا سکے تو وہ کمیٹی کام کر رہی ہے سیکرٹری جی اے کے ساتھ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آئندہ چند روز میں وہ کمیٹی اپنی ریپورٹ مرتب کر کے کابینہ میں سیمیٹ کر دے گا قیاسہ رائی کے طور پر تو سنتے رہتے ہیں اس طرح کی بات پر کوئی شواہد ہمارے پاس نہیں آئے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کی شواہد موجود ہیں تو میں آپ سے گزارش یہ کروں گا ہماری مدد کریں تاکہ ہم اس کو انویسٹیگیٹ کر سکیں اور اگر اس طرح کا کوئی بھی چیز ہو رہی ہے دپارٹمنٹ کے اندر تو اس کے خلاف کاردہ ہی کی جائے گی امکم پاکستان کی جانب سے ڈاکٹر فاروق ستار کو شوکاوز نوٹس کیا گیا تھا اور شوکاوز نوٹس کی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے فاروق ستار نے اب تک اس نوٹس کا جواب جمع نہیں کرایا مطیدہ خیالت معاملے پر فوری ایکشن لینے سے گریزہ ہے آپ کو بتائیں کہ مطیدہ کی جانب سے امکم پاکستان کی جانب سے ڈاکٹر فاروق ستار کو شوکاوز نوٹس جاری کیا گیا تھا اس بارے میں جانتے ہیں فاہد کمر سے فاہد بتائی کا کنمہ جوہات کی بنا پر شوکاوز جاری کیا گیا اور اب تک ڈاکٹر فاروق ستار نے اس کا جواب جمع کیوں نہیں کروایا جبکل ہم کے پاکستان کے سینئر انوما ہے ڈاکٹر فاہو ستار جن کو تنظیمی نظم دفت کے خلاف 30 اکتوبر کو شوکاوز ایشو کیا گیا تھا فاہو ستار کو گزیستہ چار دوز جو ہے وہ قبل رابطہ کمیٹی کی چار دوز کمیٹی کے سامنے پیش ہونا تھا یہ جو ہے خالد مقبول صدیقی اس کمیٹی کی سربراہی کر رہے تھے لیکن اس کمیٹی کے سامنے جو ہے وہ فاہو ستار پیش نہیں ہوئے جس کے بعد جو ہے وہ افوری طور پر ایکشن لینے سے جو ہے وہ گریس کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ لائے عمل کا اعلان کیا جائے گا جی ٹھیک ہے شکریہ فاہد کمار